اسلام علیکم دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانوں کی ایک ایسے قبیلے کے بارے میں بتائیں گے جو سامپوں کا چمڑا حاصل کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان چمڑوں کے ساتھ اشیاں بھی تیار کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامپوں کے چمڑے سے وہ اشیاں کس طرح تیار کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمیں کلک کریں ادنے گھروں پر بھی یہی منافع برش کام کرتے ہیں پوری دنیا اور خاص طور پر مغربی ممالک کے امرہ اس چمڑے سے بنے بیک، جیکٹس اور جوتے بڑے شوق سے خریدتے ہیں انہیں گلیمر کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس سیمبل بھی سمجھا جاتا ہے جن فیکٹروں میں یہ چمڑا تیار ہوتا ہے وہاں کا نظارہ تاہم بلکل بھی گلیمرس نہیں ہے سامپوں کے گوشت اور چمڑے کی مخصوص بو ہر طرف پھیلی ہوتی ہے انڈینیشیا سامپ کے چمڑے کو برامت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے فیکٹروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ سامپوں کی بہت اچھی دیکھ بال کی جانی چاہیے لیکن حقیقت کچھ اور ہے سامپ کے چمڑے کی مانگ کے مدنظر انڈینیشیا میں بڑے پیمانے پر ان کا شکار کیا جاتا ہے یہاں ہر ہفتے ہزاروں کی تعداد میں سامپ مارے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چمڑا حاصل ہو اور اس سے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے اب ہم آپ کو بتائیں چمڑا تیار کرنے کا طریقہ سامپوں کو مار کر پانی میں بھگو دیا جاتا ہے خال نرم ہونے کے بعد اتار لی جاتی ہے اور خوش کر کے دوپ میں رکھ دی جاتی ہے کئی بار انہیں بڑے تندور میں بھی رکھ کر خوش کیا جاتا ہے خال اتارنے کے بعد اس میں لوہے کا ایک راوٹ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جلد کو مناسب طریقے سے پھیلایا جا سکے جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق سامپوں کی خال حاصل کرنے کے لیے ان سے انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے سامپوں کی چمڑے سے بنی چیزیں مغربی مالک میں 3-3 لاکھ روپے تک بکتی ہیں لیکن انڈونیشیا میں سامپ کی چمڑے سے بنی فیکس چیز کے لیے زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے ادا کیے جاتے ہیں سامپوں کا گوشت اور انتڑیاں بھی فروغ کر دی جاتی ہیں جاپان اور چیر میں سامپ کے گوشت کو پسند کیا جاتا ہے جبکہ انتڑیوں کو عدویات سازی میں استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں موسیقی